دوستے یہ بات تو ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ہماری پرثوی رہسے چمتکاروں اور آچاریے سے بھری ہوئی ہے ویجیان چاہے کتنی بھی ترقی کیوں نہ کر لے لیکن پراکرتی کے کچھ رہسے کبھی نہیں سلستے پراکرتی کے یہ چمتکار کسی عجوبے سے کم نظر نہیں آتے ہیں ان میں بہت سی جگہیں تو اتنی سندر ہوتی ہیں کہ انہیں دیکھ کر لگتا ہے مانو سورگ دھرتی پر اتر آیا ہو لیکن سندر دکھنے والی یہ سبھی جگہ سرکشت نہیں ہوتی اکثر پرثوی پر بہت سے ایسے وشال اور رہسے مئی گڑھے پائے جاتے ہیں جو دور سے دیکھنے پر تو بڑے سندر دکھائی پڑتے ہیں لیکن اصل میں بڑے خطرناک ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پانچ ایسے ہی خطرناک اور رہسے مئی گڑھوں کے بارے میں بتائیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو ماؤنٹ بولڈی سنگھ ہال دوستو سنگھ ہال پرکرتی کی ایک ایسی رچنا ہے جو ہمیں اکثر وشال سمودر اور بڑی بڑی جھیلوں میں دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن دوستو دنیا میں ایک ایسا سنگھ ہال بھی موجود ہے جو ایک ریت کے وشال ٹیلے کے ڈھال پر بنا ہوا ہے ریت کے اندر ایک سنگھ ہال بننا ہی اپنے آپ میں ایک اجوبہ ہے اور اس عجیب سنگھ ہال کا نام ماؤنٹ بولڈی سنگھ ہال ہے دوستو اس سنگھ ہال انڈیانا ٹیونز نیشنل پارک میں ستھت ماؤنٹ بولڈی نام کے ایک وشال ٹیلے پر بنا ہوا ہے اس ریت کے ٹیلے کی اچھائی لگ بک 26 فٹ ہے اس سنگھ ہال کو سال 2013 میں تب کھوجا گیا تھا جب اس بیچ پر اپنے پریوار کے ساتھ آیا ایک 6 سال کا بچہ اس میں گر گیا تھا سو بھاگیا ورش بچہ پوری طرح سے سرکشت باہر نکال لیا گیا لیکن ایمرجنسی سرویس کو اس سنگھ ہال سے بچے کو باہر نکالنے میں 6 گھنٹے کا سمائے لگ گیا تھا دس پلوے ہال کیلیفورنیا کے بیری ایسا جھیل پر بنا دس پلوے ہال دکھنے میں کسی اجوبے سے کم نہیں لگتا اس کو دہ گلوری ہال کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس کو دیکھ کر آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ یہ کوئی پرکرتک رچنا نہیں ہے انجینئرز دوارہ اس بڑے ہال یعنی وشال چھدر کو ایک خاص مقصد سے بنایا گیا تھا انجینئرز نے اس کو ایک کون کے آکار میں بنایا تھا جو اوپر سے چوڑا اور نیچے کی طرف سے پتلا ہوتا ہے اس کے آکار کو آپ ایک آئس کریم کون کے جیسا مان سکتے ہیں اوپر سے اس کے مکہ بیاس 72 فٹ ہے جو نیچے آتے آتے 28 فٹ رہ جاتا ہے اس وشال چھدر کا نرمان باریس یا انے کسی کارن سے زمیں ہوئے اترکت پانی کو جھیل سے نکالنے کے لیے کیا گیا تھا گلوری ہال کی اچھائی لگبک 440 فٹ ہے جو جھیل کے اترکت پانی کو سیدھا پوتا جل پرواہ میں پرواہیت کر دیتی ہے دوستو اگر ایک بار اس میں گر گئے تو بچنا نام ممکن ہے بوش مینز ہال ساؤت افریقہ کے ناردین کیمپ پرانت میں ست اس جگہ کو ایک پانی کی گفہ یا ایک سنگھ ہال کے نام سے جانا جاتا ہے ماؤنٹ کمال نام کے ایک پروت پر موجود صاف پانی سے بنی اس گفہ کی لمبائی لگبک 927 فٹ تک ماپی جا چکی ہے پانی کی یہ گفہ سمدرستر سے لگبک 4800 فٹ کی اچائی پر ہے یہ دنیا میں موجود صاف پانی سے بنے سنگھ ہال میں سے ایک ہے اس گفہ میں چھانبین کرتے ہوئے کئی مشہور گوتا خور اپنی جان گوا چکے ہیں بہت سے گوتا خور ریکارڈ بنانے کے چکر میں بھی اس گفہ میں موت کا شکار بن چکے ہیں اس طرح کا پہلا معاملہ سال 1993 میں سامنے آیا تھا جب ایون لیڈن نام کا ایک گوتا خور 197 فٹ کی گہرائی میں بے ہوش ہونے کے قارن مر گیا تھا اس طرح کی بہت سی گھٹنائے اس جگہ پر ہو چکی ہیں The Great Blue Hall کریبین کنٹری بیلس کے ٹٹ پر سمدر میں بنا ایک وشال گھڑھا The Great Blue Hall کے نام سے جانا جاتا ہے اصل میں یہ ایک وشال میرین سنگھ ہال ہے The Great Blue Hall دکھنے میں کافی سندر نظر آتا ہے گولاکار میں بنے اس سنگھ ہال کی کل گولائی 1043 فٹ اور گہرائی 407 فٹ ہے فرقرطی کے اس اجوبے کا انبھاو کرنے کے لیے لوگ دنیا بھر سے آتے ہیں دنیا بھر میں اس کو ایک مشہور ٹوریسٹ سپورٹ کے روپ میں جانا جاتا ہے لیکن خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ یہ جگہ کافی خطرناک بھی مانی جاتی ہے بتایا جاتا ہے کہ اس جگہ پر شارک مچھلیوں کا بسیرہ ہے اس لیے بہت سے لوگ اس جگہ جانے سے کتراتے ہیں سالوں تک ریشرچ کرنے کے بعد ویگیانکوں نے یہ پتہ لگایا ہے کہ اس کے اوپر کے سمودری تل سے ریت گرنے کے قارن The Great Blue Hall اب دھیرے دھیرے بھر رہا ہے آنے والے سمئے میں پوری طرح بھر کر سماپت ہو جائے گا چائنہ میں پائے گئے سنگھ ہال سال 2016 میں چین کے ویگیانکوں نے 49 نئے اور سویشال سنگھ ہال کی خوچ کر کے دنیا بھر کے بھو ویگیانکوں کو چوکا دیا تھا حیرانی کی بات یہ تھی کہ یہ سبھی سنگھ ہال صرف چار مہینے چلے ایک سروے کے دوران کنگ لنگ پروت پر پائے گئے تھے کنگ لنگ چین کے سانگ سنگھ فرانک میں ستھت ایک ویشال پروت شنکھلا ہے یہ سبھی سنگھ ہال کنگ لنگ پروت شنکھلا کے 600 سکوائر کلومیٹر کے اندر پائے گئے تھے دنیا بھر کے بھو ویگیانک اس بات کو لے کر آچاریے چکت تھے کی اتنے سمائے سے یہ سنگھ ہال ان کی نظروں میں کیوں نہیں آئے ان پائے گئے سبھی سنگھ ہال میں کچھ آکار کافی بڑا تھا ان میں پائے گئے سب سے بڑے سنگھ ہال کے مکہ ویاس 1706 فٹ اور گہرائی 1050 فٹ تھی بھو ویگیانکو نے ریسرچ کر کے پتہ لگایا کہ یہ سنگھ ہال ہزاروں سال پہلے زمین کے نیچے جمع ہوئے پانی کے گھلنے کے قارن بنے تھے سو ہی گائز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اور آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ اس کے آگے میں کیا کہوں گا تو اگر آپ سمجھ ہی گئے ہیں تو پلیز یار چینل کو سسکرائب کر دو ویڈیو کو لائک کر دو ملتے ہم نے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی بائی